جی ناظرین ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اس سٹرس انسائٹی کا کس طرح کی علاج کریں نیچرل طریقہ ڈیپ لے ریلیکسیشن لینے ہوگی آپ کو ڈیپ لے ریلیکسیشن لینے ہوگی زیادہ لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو میڈیا سے ریلیٹیڈ ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی رات کو ڈیوٹی ہوتے ہیں کیا کرے بیچارے خدمتیں کرنے ہوتے ہیں انہوں نے اور ایسے جو رات کو کام کرتے ہیں زیادہ لوگ ان کو سٹرس آتے ہیں کیونکہ انیچرل لائف ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں میڈیا کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ میڈیا ورکرز کے علاوہ بھی جو کہ رات کو جاگتے ہیں دن کو سو جاتے ہیں بلکہ آج کل تو بجے بھی رات کو جاگتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ لوگ چار بجے پانچ بجے آتا اس طرح کی تک جاگتے ہیں اور چیٹنگ وغیرہ پہ لگی ہوئے ہیں لوگ اور بڑی پرابلم میں ہیں تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے رات کو انہوں نے جاگنا ہوگا اور دن کو انہوں نے اگر انہوں نے کام پہ جانا ہے تو ان کا کیسے ہوگا کہ فریش نہیں ہوں گے تردازہ نہیں ہوں گے کام کیسے ہوگا ان سے تو ظاہر ہے ان کو فیچر کا خطرہ ہوتا ہے انزائٹی کی شکار ہو جاتا ہے سٹرس میں آ جاتا ہے نین پروپر نہیں لیتے ہیں ریلیکسوشن نہیں ہے دوگاؤں میں ہیں انہوں نے خوف ہے کسی سے ملنا ہے کسی سے کیا آج کل جو گینگسٹر جو ہمارے جو جو کہا ہے ان کے بیچاروں کو سب سے زیادہ پرابلم سے آج کل کہ انہوں نے بس کمپیٹر پہ کام کرنا اور رات کو جاگنا اور اس طرح کے والدائن بھی اس طرح ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو ایسی تربیت دی ہوئی ہے کہ وہ خود جاگتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں یا کچھ اور رات کو جاگتے ہیں تو ظاہرے بچوں نے بھی جاگنا ہوتے ہیں تو اس لیے ایسے لوگ جو پروپر ریلیکسشن ان کو نہیں ہے وہ کیا کریں ان کو میں طریقہ بتاتا ہوں کہ سونے سے پہلے میڈیٹیشن کریں لازمی یوگا کریں یوگا بھی بہت اچھا ہے کچھ آسنز ہیں جو کہ آپ کو آسن جو میری بکس میں بھی آپ کو ملیں گے کچھ آسن ہیں جو کہ اسے شیو آسن کہتا ہے جو دیپلی ریلائز کرتا ہے انسان کو اور یوگ راج سمدھی کہتے ہیں ان کو اس میں بہت کچھ ہے جو کہ آپ کو سرس سے انسائٹی سے نکال لیتے ہیں یہ انڈیس یوگا بھی ہے آپ انڈیس یوگا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خال میں صبح صبح ہوتے ہیں مجھے ٹائن کا پتہ نہیں یہ یوگی وجہات ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا سکتا ہے اسٹرس کی اٹینشن کے اور اس طرح چیزوں سے کیسے نجات پہیں ایک کال ہورڈ پہ السلام علیکم علیکم السلام کون ہمارے ساتھ ہیں کامران سلطان صاحب کامران سلطان صاحب کیسے آپ اچھے ہیں ہمارے ساتھ ناظرین ایک بہت ہی پاپولر اور انیل پی کے پاکستان میں ایک فرسٹ واحد ایک شخص ہے جو ای ایس پی سسٹم اور سلوہ الڈرو مائنڈ کے ماہر ہے یہ بہترین ایک مالج ہے جو سٹس اور انزائٹی کا ایک بہترین مالج ہے جو کہ پاکستان میں ایک واحد شخص ہے ہم ان سے لائن پہ ہے کامران سلطان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں انزائٹی اور سٹس اچھا ہوا کہ آپ سے اسی وقت پہ گفتگو ہو رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے تو میں آپ کا پروگرام ابھی دیکھا تھا میں نے بہت اچھا لگا میں نے نوٹ کیا کہ آپ ماشاءاللہ ایتے ہمیشہ ٹاپک سے بات کرتے ہیں جس کے لوگ سننا چاہتے ہیں بہت چی بات ہے اور مختصر وقت میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کوئی نظر اس کا سلوشن کی لیا جاتے ہیں صحیح پھلکل ایتے ہمارے سے جیسے لوگ سب آپ کہہ رہے ہیں میں ریکمینٹ کروں گا جیسے آپ نے کہا میڈیٹیشن اسی طرح اسی لپسین کی ریلاکسیشن کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں جی بہت اچھا مثلا ہم نے سلوہ میں کئی ایکسرسائزز کرتے ہیں آپ آنکے بند کرتے ہیں ریلاکس ہوکے بیٹھ جائیے سیٹ نمبی کہری ساسے لیجئے اس کے پاس پچاس سے ایک تک یا پچیس سے ایک تک کلٹی گھنٹی گئنے اور تصور کریں گے جیسے آپ کے اوپر تکین سے ہائی کو سکور کھرنے رنگ کی روشتی جیسے سیٹ یا آپ کی پیچھڑنے کے لیچے جیسے کھڑیں اور آپ کو پورا جسے تک ریلاکس ہو رہا ہے اور جب آپ جیسے روزانہ کریں گے آپ دیکھیں گے تین سے چار مرکتی ایکسرسائز کے اندر آپ اپنے آپ کے بہت تیز بھی ریلاکس کر پائیں گے اور ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ ویسا تصور کریں جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کو آچھا میں سوری میں آپ کے بات کارٹ رہا ہوں میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کامران سلطان صاحب نہ تنہا اس پی سسٹم سلوہ آلٹر آمائنڈ کی ماہر ہے بلکہ پاکستان میں ایک بہترین ماہر اور فرسٹ انسیٹیوٹ ہے ان کا ایک بہترین سا بلکہ یہ ماشاءاللہ جو انیل پی کا ہے انیل پی کا بھی پاکستان کا ایک واحد شخص ہے جو جو لیسنس انیل پی پرکٹیشنر ہے اس لئے میں بتانا چاہتا تھا کامران سلطان صاحب انیل پی کے حوالے سے اور سلوہ میتھرز کے حوالے سے کچھ کوئی ٹیکنیک صاحب بتا سکتے ہیں دوپس صاحب انیل پی میں کئی ٹیکنیک ہیں کیونکہ سٹریٹ کے لیے انیل پی کی لیڈیو کو جو میں بھی لیسنس پرکٹیشنر انیل پی کا ہوں یو ایس اے سے اور کامران صاحب سے بھی ہمارے بہت سے کچھ ہم نے سیکھا ہے کامران صاحب ایک بہت مخلص اور بہت اچھے انسان ہے جو کہ آپ ان سے اگر انیل پی سیکھنا چاہتے ہیں سلوہ کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو بہترین ماہر ہے پاکستان میں مگر میں آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتانا چاہتا ہوں یہ ٹیکنیکس ہے جو کہ اس طرح ہے کہ آپ ٹائم لائن کے بات ہے انیل پی میں کہ ایک ٹائم لائن بنائیں فیچر آپ کے رائٹ ہینڈ میں ہے اور آپ کے جو پاسٹ ہے وہ آپ کے لیفٹ ہینڈ میں ہے ایک ٹائم لائن جب بنتے ہیں ٹائم لائن کے بعد آپ جہاں جو ایونٹ ابھی آنے والا ہے مثال کے طور پر اگر آپ سٹوڈی سے آپ کو انسائٹی ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گی ناکام ہو جاؤں گا تو اگر آپ ایک دن پیچھے جائیں کہ آپ کو کیا خوشی ہے کتنی خوشی ہے آپ کو کتنے آپ واپس آئے اپنے حاضر میں واپس آئیں اسی طرح تصورات کرتے رہیں اور فوکس آپ رہیں ہمیشہ فوکس رہیں آپ اپنے اچھائیوں پہ خوبیوں پہ ایکسلنسز پہ جب آپ برائیوں پہ انتہائی فوکس رہیں گے اس صورت میں آپ کو سٹس اور انسائٹی ہوتی ہے یا پھر اس کا علاج بڑا مشکل ہوتی ہے کہ آپ اگر پھر بھی اس چیزوں پہ رہیں گے اس کا براہت اس لیے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ میڈیٹیشن کریں مراقبہ کریں میرے بکس میں بھی پڑھ سکتا ہے دیپریشن کا جدید طرح علاج مورای علم کا خلاص اور عمل آپ کسی بھی سٹور سے آپ اپنے قریبی سٹور سے لے سکتے ساتھ ہمیں ہمارے ویب سائٹ کو بھی ویزٹ کریں فیس بک پہ ہمیں جوائن کریں اور ساتھ ہی ہمیں یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے اگر کوئی پر آپ سے مس ہوا ہے تو یوٹیوب پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور آپ ریلیکس ویشن کے رات کو سونے سے پہلے جو باقی غزہ کے حوالے سے دائی بڑے اچھے چیزے تاکہ دیپ نین بھی لے جاتے آپ کو ہلکی غزہ لیں بہت زیادہ مرغین چکنی چیزے نہ لیں اور جو فاس فور ہے یہ بھی نہ لیں کیونکہ وہ بھی دباؤ کا شکار کرتا انسان کو پھل زیادہ استعمال کر رہے سبج زیادہ استعمال کر رہے اور ساتھ دیپ لے ریلیکس کر دین کے حوالے سے صورتی فاتحہ صورتی اقلاص ایک بہترین آپ کے لئے بہترین ہے اور بیسٹ ہے کیونکہ وہ پڑھتے ہوئے زیادہ نہیں صرف دس بار پڑھے دیپ لے ریلیکس آنکھے بند کرے پڑھتے جائیں دیپ لے ریلیکس اس کے بعد تصور کرے اللہ کے نور آپ پر مرس رہے اور اللہ کا نور آپ کے وجود میں آرہے اور آپ دنیا کو منور کر رہے ہے بہترین طریقہ یہ بھی ہے اللہ پر بروسہ رکھیں آگے بڑھے اور زندگی میں آگے بڑھتے جائیں بہت سے بہت سے جزو سے آپ نجات پائیں گے انتہائی بری بری حالات سے نجات ہے اور یہ چیز یاد رکھے کلیر کرے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی ضرور انسان کے ساتھ ہوتے ہے مشکلات تو آت رہتے ہیں اگر میں لڑوں آپ سے میری بوڑی بھی کام کرے میری ذہن بھی کام کرے میری دل بھی کام کرے لڑتے لڑتے وہ منازل کو تائی کرتے اور کامیابی کو حاصل کرتے ہیں پرگرام کا وقت نہیں ناظرین کل ملیں گے پرگرام میں اپنے ڈاکٹر عبدالصمت کو اجازت دیں اللہ حافظ